لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید سیج سنت جوٹ کم اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریف درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وطی ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ من يعدی اللہ فلا مضل لہ ومن يؤذل فلا هادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وابا لا شريك لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومرشدنا وحبیبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله ورسوله اما بعد تعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسوله وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَجَاءُوا وَجَاءُوا أَبَا هُمْ عِشَاءً يَبْقُونَ وَجَاءُوا 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 صدق الله لا نالعظيم ونهن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صلِّ وسلِّم دائماً أبداً عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُجَاءَ شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَانِ مُقْتَحِمِ سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا پوریا جس کا بچونا تھا سلام اس پر کے اسرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے ذکن کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرشِ خات پہ جاڑے میں سونا تھا سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کے جس نے دین کا راز سمجھایا سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا سلام اس پر کے جو جس نے دیں جو جس نے دیں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و عالی مبارک و سلم اللہم سلی علی محمد و عالی محمد كما تحب و ترضا و عجب الیکرام برامی قدر سامین عزیز دوست و محترم بھرگو آج جسم حرم الحرام چودہ سو انتیس ہیدری اور قیامت کے بلکل قریب دور میں ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں ویسے تو انسان جب مرتا ہے تو اسی وقت سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے لیکن جو بڑی قیامت جو آسمانوں کو پھار دے گی گرینوں کو ہلا دے گی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی حاملہ عورتوں کے حمل کو گرا دے گی اس قیامت کے قریب اس لیے میں نے کہا کہ ہیں کہ قیامت کی جو جو نشانیاں آقا نامدار محبوب کبریہ احمد مستغا شمس و بوہا بدرد ججا قیر الورا جناب محمد مستغا صلی اللہ علیہ وسلم نے وطلائی ہے تقریبا ان میں سے اکثر نشانیاں اس دور کے اندر پائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی نے جہاں قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی تھی وہاں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے جو لوگوں کے ایمان کو ان کے اسلام کو مسل ڈالیں گے کچل ڈالیں گے اور شام کو ایک آدمی صحیح ہوگا صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا صبح کو ٹھیک ہوگا شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنا اسی لئے علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شک جنہ والے دن سورہ کحف پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے ایک تو وہ دجال ہے جس کو دجال اکبر کہا گیا لیکن جو بھی دین سے دور کرتے وہ اس دور کا دجال کہلتا ہے یہ دور وہ چند رہا ہے کہ جہاں پر لوگ نٹھائی کے اندر گھڑ کے اندر زہر ملا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں حقیقت میں وہ زہر ہے لیکن لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ گھڑ ہے یہ مچھائی ہے یہ لڈو ہے حالانکہ اس کے اندر زہر ملا ہے نام بڑا اچھا رکھ دیا ہے نام بڑے اچھے تجویز کر لی ہیں لیکن کام اس نام کے بالکل مخالف ہیں نام تو اپنا رکھ دیا ہے کہ ہم حدیث والے ہیں آلِ حدیث ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں ہم حدیث والے ہیں اور حال یہ ہے کہ حدیث سے اپنا کلمہ نہیں بتا سکتے اپنی پوری نماز نہیں بتا سکتے اپنے روزے اور حج کے مسائل نہیں بتا سکتے کہتے ہیں ہم سلفی ہیں یعنی اصلاف کے طریقے پر چلنے والے اور کائنات میں سب سے زیادہ اصلاف کو گالیاں دینے والے خود نام رکھ دیا ہے اہلِ سنت والجماعت در حقیقت بنے ہیں اہلِ بذت والخورا فات اہلِ سنت تو وہ جو نبی کے طریقے پر چلے والجماعت وہ جو صحابہ کے طریقے پر چلے نام تو یہ لیکن کام وہ جس کا نبی اور صحابہ جس دور کا بھی تعلق نہیں نام رکھ دیا ہے محبانِ اہلِ بیت ہمیں اہلِ بیت سے محبت ہے ہم محبانِ اہلِ بیت ہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ اہلِ بیت میں سب سے پہلے اہلیاں آتی ہیں بیویاں آتی ہیں ازواجِ مستحرات آتی ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے یہ فلاں کی اہلیاں ہیں فلاں کی اہلیاں کا یہ نام ہیں اہلیاں کہتے ہی بیوی کو ہیں اہلیاں کہتے ہی زوجہ کو ہیں تو محبانِ اہلِ بیت میں سب سے پہلے اہلِ بیت میں ازواجِ مستحرات آتی ہیں اس کے بعد بنات آتی ہیں اس کے بعد بیٹے آتے ہیں اس کے بعد اور خاندان والے آتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا جو نام لے کہ میں ہوں محبانِ اہلِ بیت اسے اہلِ بیت کو سب سے جگہ جانیتے ہوئے دیکھا گیا اہلِ بیت کی دشمنی اس کے دل میں سب سے زیادہ پائی گئی نام اہلِ بیت کا لیا لیکن کام اہلِ بیت کی محبت والے نہیں کیے نام تو پیارے سب نے رکھ دیئے لیکن کام سارے کے سارے اس نام کے بلکل مخالف چل رہے ہیں اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے فوپ فوپ کے قدم رکھنا ہے لباسِ خضر میں اکثر رہنم بھی سرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ بیچان پیدا سر بڑے زبردست جبے قبے والے آئیں گے حالت ایسی بنائی ہوگی کہ ان سے بڑا فارسہ ان سے بڑا مسیحہ کوئی نہیں لیکن کسی کے سامنے حال ہلیے پہنا جا حسین صاحب کے نقش و نگار خوب سہی اور نگاہ زہر پہ رکھ خوش نمہ بدن پہنا جا وہ سامن تجھے بڑا حسین نظر آئے گا لیکن در حقیقت سامن سامن ہی ہوتا ہے بچھو بچھو ہی ہوتا ہے گدہ گدہ ہی ہوتا ہے خنزیر خنزیر ہی ہوتا ہے چاہے جس لباس کو بھی آ جائے اس کی اصلیت نہیں بدلا کرتی اور ہر ایک اپنی اصلیت دکھاتا ہے پیدا کرنے والے کی قسم تم اہلِ بیدعات کا مطالعہ کرو تمہیں وہاں سے مشرقینِ مکہ کی بو نہ آئے مجھے جو صدا تجویز کرو منظور ہوں تم مشرقینِ پاکستان کا مطالعہ کرو تمہیں مشرقینِ مکہ کے عقائد نظر نہ آئیں میرا نام بدل دینا تم صلیت کا مطالعہ کرو جو نام نے ہاتھ بن کے بیٹھے ہیں تمہیں وہاں سے یہودیت تپکتی ہوئی نظر نہ آئے تم میرا نام بدل دینا تم اہلِ بیدعات کا نام لینے والوں کا مطالعہ کرو تمہیں سوائیت مہاں سے تپکتی ہوئی نظر نہ آئے تمہیں بنی اسرائیلیت کی وہ نسل تمہیں نظر نہ آئے جو قرآن نے بنی اسرائیل کا تعرف کروایا ہے ہمارا نام بدل دینا یہ سارے وہ اصلیتیں ہیں جن کی اصل شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے لیکن پیپرنے والے کی قسم قرآن سامنے ہے اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں اگر کسی نے نبی اور صحابہ کے طریقے عملی طور پر کسی کو دیکھنے ہو تو پیدا کرنے والے کی قسم نانو طریقے عبابینوں کو دیکھو خود سمجھ میں آ جائے گی سورہ بقرآن کی آیت پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام سور پہ تشریف لے گئے قوم کو پیچھے چھوڑ کر قوم نے ایک بچھڑا گنایا اس بچھڑے کی عبادت شروع کی جب اس بچھڑے کی عبادت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہ سلام چالیس دن بعد پور سے واپس تشریف لائے بات سمجھ کے چلنی ہے ہو سکتا ہے بالکل واضح بھی نہ کروں کوئی بات اتنا عرصہ ہو گئے درس میں اتوار کے آ رہے ہو میرے خیال میں اب تو ماشاءاللہ بالے ہو چکے ہوگے درس کے حوالے سے اب تو سمجھ جاؤ گے کہ کہاں جا رہے ہیں تمہیں نہیں پتا دس والوں نے اتنی محنت کیے کہ وہ اشارہ کرتے اور ان کے لوگ صحابہ پہ تبرہ سمجھ کے واہ واہ کر کے دعا دیتے تمہیں نہیں پتا بچھڑے کی عبادت کی موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے جیسا قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے بچھڑے کو پوچھنا شروع کیا بڑے غصے میں قوم کو احساس ہوا کہاں اب کیا کریں گناہ تو کر لیا کہ گناہ کر لیا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے فَفْتُ لُوْا اپنے آپ کو قتل کر اپنے آپ کو مار یہ تمہارے گناہ کیا بدلہ ہے اور اسی پر ہو سکتا ہے کام اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کیا اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا کس نے اس دور کے سمجھو یہودیوں نے کس نے ہاں یہودیوں نے کی بچھڑے کی عبادت اس بچھڑے کی عبادت کے سلے میں ملا جا اپنے آپ کو مارنا آئیے قرآن یہودیت کا ایک بات یہ کرتا ہے کہ یہودیوں کو صحابہ سے بڑا برس تھا اور اس دور میں جو منافق تھے وہ تھے ہی یہودی اور منافق بن کے آئے اللہ کہتے ہیں فِي قلوبِهِ مَرَضُمْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ ان کے دلوں میں اسی بیماری ہے یہودیوں کے ان منافقوں کی دلوں میں اللہ کہتے ہیں میں ان کی بیماری کو اور زیادہ کروں گا اور بڑھاؤں گا تین باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتے ہیں مَنْ کَانَ عَضُوَ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَضُوُ لِلْكَافِرِينَ یہ یہودیوں کی فطرت تھی کہ حضرت جبرائیل سے بڑا بخص تھا وہ کہتے تھے کہ ویسا ہی نہیں لاتا لانی کئی اور تھی لے جاتا کئی اور ہے بات کچھ اور کرنی ہوتی ہے کرتا کچھ اور ہے تو اللہ نے کہا وہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کا دشمن ہو فرشتوں کا ہو جبرائیل کا ہو اور جو میکائل کا ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ عَضُوُ لِلْكَافِرِينَ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا یہودیت کے اندر ایک طریقہ یہ رہا کہ تم جھوٹ کو اتنا عام کرو جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ جھوٹ کا اتنا چرچہ کرو جھوٹ کی اتنی باتیں کرو کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں پھر تم اس جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان بھی کرو تو لوگ جھوٹ کو سچ سمجھے اور سچ کو جھوٹ سمجھے یہ پالیسی اپنائی اور یہودی اسی پالیسی کے ساتھ چلتے رہے اور آج تک چل رہے یہودی ہمیشہ اپنا ایک الگ ونگ لے کے چلے وہ کون سا یہودی ایک بالکل سامنے یہودی بن کر آئے اور یہودیوں نے اپنا ایک دوسرا ونگ بنایا اور ان کو کہا تم ہوتو ہمارے لیکن رہنا ان کے ساتھ کام ہمارا کرنا ہے رہنا ان کے ساتھ بات ہماری کرنی ہے رہنا ان کے ساتھ تاثر دینا ہے کہ تم ان کے ہو لیکن حقیقت میں تم ہمارے ہو وَإِذَا خَلَا بَادُهُمْ إِلَا بَادِنْ جب ہلک ہوتے ہیں اور جاتے ان کے پاس کہتے ہیں ہم تو مزاد کر رہے تھے ہم تو تمہارے ہیں شروع سے تمہارے ہو پہلے بھی تمہارے بعد میں بھی تمہارے اور آج تب تمہارے ہی ہیں وہ خاموش والا حسنان اللہ کو بول دو سمجھ میں آئے تو تب ورنہ نہیں یہودی ہمیں شاہد سے اپنا ایک الگ ونگ لے کے لائے اور اس ونگ کو منافق ونگ کہا گیا سمجھے کہا بظاہر تمہاری مخالصت کرنا بظاہر ہمارے خلاف جلسے کرنا بظاہر ہمارے خلاف جلوس نکالنا بظاہر ہمارے خلاف نگر آنا بظاہر القدس القدس کی بات کرنا بظاہر اسرائیل کے خلاف بولنا بظاہر جو ہے وہ شمون کے خلاف بولنا لیکن بظاہر بولنا ہمیں بھی پتہ ہے تم بولتے جاؤ تم دس لاکھ کا جلوس لاؤ تم بیس لاکھ کے اعتراف سامنے لاؤ ہمیں تو در نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے تو پہلے سے معاہدہ کیا ہے کہ کرے بھی کتی چورا نال ملی دی ہے اس لیے نراض ہم نہیں ہوں گے تم بولتے جاؤ مقابلہ کرتے جاؤ ہمارے خلاف ہوتے جاؤ تولے کو تم لبنان میں بیس لاکھ لے آؤ ہمیں پروانی ہوتی تم ایران میں دس لاکھ لے آؤ ہمیں پروانی ہوتی ہمارے خلاف بولتے ہونا ہمارے خلاف جلوس ہےنا ہمیں کوئی پروانی اس لیے اس لیے کہ ہم تمہارے تم ہمارے لیکن وہاں ہمات دس آجائیں ہمات لیں صرف بیس آجائیں وہاں تو گنباری بھی ہے وہاں تو کیا نام ہے وہاں پر تو شختی بھی ہے اس لیے کہ وہ ان کے نہیں اور یہ ان کے ہیں یہ یہودیت کا طریقہ رہا ہے اللہ کے نبی کے بعد جب عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو ابن سبا ایک یہودی اس نے پہترہ بدلہ مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے اور وہ پہترہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت علی اور حضرت معالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں اختلاف تھا اور اختلاف اشتہادی تھا اشتہادی اور دونوں طرف سے حق پر تھے یہ لڑائی بیچ والوں نے لگائی ادھر عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور مسلمان اکثر جو ہے وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے عثمان غنیر شہید ہو گئے حضرت علی مدینہ میں موجود ہیں حضرت عائشہ حضرت معاویہ اور کئی صحابہ وہ حج کرنے گئے ہوئے مکہ میں اب ادھر باغیوں نے حضرت عثمان غنیر کو شہید کیا اور مدینہ میں مسلمان کچھ کم تھے اس لیے کہ اکثر حج پہ گئے ہوئے تھے اب باغیوں نے سوچا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہماری خیر نہیں ان سے آنے سے پہلے ایسا معاملہ کرو یہ آپس میں لڑیں لہٰذا ایک آدمی بیجا حضرت معاویہ کے پاس اور جا کے کہا کہ علی تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے عثمان تو قتل کر چکے اور تمہارے خلاف سلواریں لے کے کھڑا ہوئے میدان میں وہ کہتا ہے آئے معاویہ دیکھو لڑائی لڑو گا اور ادھر پہلے سے حضرت علی سے کہا کہ امیر معاویہ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں اور وہاں جا کر نعوذ باللہ وہ بے دین ہو چکے ہیں اس لیے آپ تیاری پکڑو ان کی سوجیں آ رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہیں جو کچھ تھے ان کو لے کر مدینہ کی سرحب پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے کسی کاشت کو بیجا جاؤ تحقیق حال دیکھو واقعی یہ معاملہ ہے یا نہیں دیکھا تو حضرت علی اور ان کی سوجیں کھڑی ہوئی ہیں امیر معاویہ سمجھ گئے کہ نعوذ باللہ یہ کیا ہو گیا عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا اس معاملے پہ پھر معاملہ جڑائی ہوئی اس کے بعد یہ اختلاص چلا اور یہ سلسلہ یہودیوں نے اور منافقین وقت نے ایسا پھیلایا ایسا پھیلایا اور بعد میں دونوں طرف سے سلسلہ ہوئی امیر معاویہ نے رضی علی کو اپنا خلیفہ مانا حضرت علی دنیا سے جو امیر معاویہ خلیفہ بنے امیر معاویہ کی خلافت حضرت حسن نے تسلیم کی علی کے بیسے نے تسلیم کی حسین کے بھائی حسن نے تسلیم کی ہے لہذا یہ آج تزمی کرتے اور جن کا نام لیتے ہیں وہ پہلے تسلیم کر کے بیٹھ چکے تو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑا انتشار ہو گیا تو ابن سبا نے لوگوں کے ذہن میں حضرت علی کی حمایت بہت بھری اور حضرت امیر معاویہ کی نفرت اور گنگرہ کس نے ابن سبا نے اور ایسے ایسے علاقوں میں جا کر حضرت علی کے ایسے سے فضائل حضور کی طرف منصوب کر کے بتائیں کہ جو اللہ کے ربی نے حضرت علی کے بارے میں نہیں کہے تھے لیکن وہ جات اس نے پھیلائے ابن سبا نے وہ عد سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ عقیدہ بنا بیٹھے جو حضرت علی بھی نہیں چاہتے تھے جب ابن سبا کی محنت تھوڑی اور پھیلی اس نے کچھ عرصے بعد اپنے چند اہم رازدار ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میں ایک بات اور بتاؤں اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی وہ علی کو بھی معلوم ہے باقی صحابہ کو معلوم تھی لیکن انہوں نے علی کے بھو اور علی کے حسد کی وجہ سے وہ بات گول کر دیئے وہ بات یہ کہ نبی نے کہا تھا میرے بات خلیفہ علی ہونا چاہئے لوگوں نے کہا وہ واقعی حق تو ان کا تھا حق تو ان کا تھا وہ نبی کے داماد بھی ہیں مولود کعوہ بھی ہیں اور نبی کے ساتھی بھی ہیں اس طرح کو اربغنڈا کیا کہ لوگ اب اس ذہن کے بنے حضرت علی رضی اللہ نے جب دیکھا کہ ابن سوا کی یہ شرارتیں چل رہی ہیں حضرت علی نے ابن سوا کو نکالا آزربائیجان کے علاقے میں جلاوطن کر دیا آزربائیجان اور عراق کے علاقوں میں گیا اور وہاں پر یہ فتنہ شروع کیا اس نے اور اس کے بعد اپنے خاص خاص شاگردوں کو جمع کر کے کام میں ایک بات اور آج بتا دوں ایک رات سے فردہ ہٹا دوں میں فردہ یہ ہٹا رہا ہوں کہ حقیقت میں علی وہ خود خدا ہے اور خدا علی کے روپ میں آیا ہوا ہے میں کئی عرصہ یہ بات اپنے پیٹ میں رکھی کہ نبی نے کہا تھا کہ جس رب کی طرح میں دعوت دیتا ہوں جس رب کا کلمہ پڑھاتا ہوں جس رب کی توحید کے لئے مار کھاتا ہوں ذر حقیقت وہ رب علی ہے لیکن خدا علی کی صورت میں آیا ہے یہ سلسلہ پھیلا حضرت علی کے چہنے والے اتنے بڑے اس انداز میں بڑے کہ حضرت علی کو پھر خدای مقام دیا حضرت علی نے بعض لوگوں کو پکڑا اور تقریباً ستر کے قریب لوگوں کو جلایا جب آگ لگائی حضرت علی نے قرمایا یہ اپنا عقیدہ بدل دو ختم کر دو میں خدا نہیں خدا تو وہ ہوتا ہے جس نے آسمان بنایا جس نے زمین بنائی لیکن میں اگر تم کو دیکھوں کہ تم اسی عقیدے پہ ہو تو میں آگ میں جلا ڈالوں گا ان بدبختوں نے کہا آگ میں جلا ہوگے اب تو اور یقین آ گیا تم خدا ہو اس لیے کہ آپ کا عذاب تو خدا ہی دیتا ہے یہ ابن سبا کی محنت تھی جو در حقیقت یہودی تھا کون تھا اور یہ لوگوں میں پھر ادھر سے سرسلہ شروع ہوا اور ان کو خدا بنایا حاجت روا بنایا مشکل کشاہ بنایا بگڑی بنانے والا بنایا اولاد دینے والا بنایا یعنی خدا کی جتنی صفات تھی اور یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت علی کو خدا نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور یہ بادل کی صورت میں ہیں یہ بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ علی کی آواز ہے جب کسے جوا بجلی برستی ہے تو وہ علی کا کورا ہے اتنا کھیلایا کہ علی ہی خود خدا ہیں لیکن دنیا اتنی بے وطوب ہے ایک طرف خدا کہتی ہے دوسری طرف کہتی ہے ابو بکر عمر عثمان نے علی کی خلافت کو زبردستی چھینا تھا مثلہ تھیدک میں کہتے ہیں علی کی جائدات پہ خلافہ نے زبردستی قبضہ کیا تھا علی کی خلافت پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا تھا پھر مجھے بتانا وہ کیسا خدا ہے کہ جس کے حد پر کوئی دوسرا قابض آ جائے جس کے دعف پہ کوئی اور قبضہ کر لے علی اگر خدا ہوتا تو پھر بتا ابو بکر خلافت کیسے لے گیا عمر کلافت کیسے لے گیا عثمان خلافت کیسے لے گیا تم کہتے ہو تلوہ رہتی تھی اٹھاتے تھے تو آسمان پہ جاتی تھی ننچے کرتے تھے ساتھویں زمین پہ جاتی تھی خلافتِ صدیق کے سامنے وہ تلوہ رہاں گئی لنکارِ عمر کے سامنے وہ تلوہ رہاں گئی خلافت عثمان کے سامنے پھر وہ تلوار سہاں گئی تم کہتے ہو وہ مشکل کشاہ ہیں اور ادھر کہتے ہیں کرسی پہ زبردستی قبضہ ہوا پھر تو تیرے حقیدے کے مطابق تیرا علی سے بڑا مشکل کشاہ وہ ابو بکر ہونا چاہیے جو تیرے مشکل کشاہ پہا بھی ہو گیا جو تیرے حاجت رہا پہا لی ہو گیا لیکن ہم کہتے ہیں نہ وہ مشکل کشاہ نہ یہ مشکل کشاہ مشکل کشاہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا ہے یہ کیسے خدا یہ عقل میں بات نہیں آتی کسی نے ان کو خدا بنا دیا ان سے مانتے ہیں جو خود دودھ کا پیالہ کسی اور سے مانتے ہیں کہ جی دودھ دے دو اگر نہ دی تو براد پوری غرب کر دوں گا دودھ چاہیے یہ کیسے مشکل کشاہ جو دودھ مانگ رہا ہے مشکل کشاہ تو وہ خالصا لبن سائغل شاریویں مشکل کشاہ تو وہ ہوتا ہے جو دودھ دیا کرتا ہے لیا نہیں کرتا نہیں سمجھے منبینی پرسی ودن لبن خالصا سائغل شاریویں خون اور دوبر کے درمیان سے دو منفی چیزوں سے سفید پاک خشبودار دودھ نکالنے والا کون خود تو سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بعض لوگوں نے بڑھایا بعض نے گھٹایا جنہوں نے بڑھایا وہ عیسائی جنہوں نے گھٹایا وہ یہودی علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کیے ایک طبقہ وہ ہوگا جو تجھے بڑھائے گا دنیاوں سے رافضی کہے گی ایک طبقہ وہ جو تجھے گھٹائے گا دنیاوں سے خارجی کہے گی جسے عیسیٰ کو بڑھانے گھٹانے والے دونوں جہنمی علی تجھے بڑھانے گھٹانے والے دونوں جہنمی یہ سلسلہ یوں چلا ابن سوا سے اور یہ ابن سوا ہی کا طریقہ اور اس کیونکہ یہودی تھا تو یہودیت والے بہت سے کام اس نے ڈالے کیسے ڈالے انہوں نے کہا یہ جبرائیل وہی کئی اور لانا تھی لیکن لے آئے نبی پر انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ جبرائیل کو وہی دی تھی اللہ نے کہ علی کو دینا لیکن وہ غلطی سے نبی کی طرف لے جاتا تھا ہاں اب وہ دیکھو وہ جو ابن سوا کی جو نسل چلتی ہوئی آ رہی تھی یہ وہ تھی جنہوں نے ایک جانور کو کہا یہ ہمارا مولا ہے یہ ہمارا خدا ہے ہاں اس کو ہاتھ لگاؤ اس کو چومو اس سے پیارٹو اس کو کچھ چیزیں پیش کرو کام بنے گا سلسلہ چلا 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 ادھر بھی کہا مولا ہے میں نے کہا مولانی چار نمبر کا چشمہ لگا گھوڑا ہے کہنے لگے نہیں مولا ہے میں نے کہا نانا گھوڑا ہے ذرا گھو سے دیکھ یہ دیکھ دن بھی ہے یہ دیکھ ہی ہی بھی کر رہا ہے یہ دیکھ دو ٹانگیں بھی ہیں یہ دیکھ اور بھی بہت کچھ ہے لہٰذا یہ مولانی یہ گھوڑا ہے کہا نہیں کہ عبادت کرنی ہے اس کو اپنا بنانا ہے اس کو جی سجانا ہے اس کو نہلانا ہے اگر اس کی ٹانگ لگ جائے تو بیڑا پاس وہ اصلیت ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے ہر چیز اور ادھر جب یہ بنا ہو گیا اب سزا کیا ملی سزا کیا ملی فقتلو انفوسکم ایسا کرو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی کلوار اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہی کنجر وہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں ان کو اللہ نے کہا کہ تم نے بچڑے کی پوزہ کی لہذا اس کا ازالہ اسی طرح ہوگا یوں کرو بھو کرو لہذا ابن سبا نے یہ سلسلہ جروع کر آیا کہ چونکہ کرولا میں حسین شہید ہوئے ہم لوگوں کی سستیوں کی وجہ سے تو لہذا اب حسین کے اس مدد نہ کرنے کا جرم جو ہوا اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارو اپنے آپ کو پیچو اس سے گناہ جھلتے ہیں خون کا کترہ تیرا نکلا گناہ جھڑ کے زمین پہ گرے خون کے کترہ تیرے نکلے گون کے کترے نکلتے ہی تیرے گناہ ماں بھوں گے جو ادھر ساتھ نہیں دیا میں کہتا ہوں صاحب اپن نالو بن نالی جیسے جھوٹا جھوٹے سے ملتا ہے وہ ایسے ملتے ہیں ادھر بھی سزا ہوئی گناہ خود کیا تھا اور پھر سزا بھی خود کو ملی ادھر بھی گناہ خود کیا سزا بھی خود کو ملی نہیں ملی اپنا ہی ہاں اللہ نے ہمیشہ اس قوم یہ سزا دی ہے جو قوم اللہ کی نظروں میں سب سے بری ہو جو اللہ کی نظروں میں سب سے مرغوب ہو اس قوم پر اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اپنا ہی ہاتھ ہو اپنا ہی سینہ ہو اپنا ہی جسم ہو اپنا ہی خون ہو نکالا کر اور مارا بھی یہاں کر اور یہاں لگایا کر بار بار مارا کر تاکہ دنیا کو یہ تو بتا جے کہ ہو جن دل میں وہ صدیق کا فاروق کا یہی بہتر وہ سینہ صدا پٹتا رہے مار بھی یہاں اور وہ کون سی بیماری تھی یہودیوں کے دل میں فِي قُلُو بِهِم مَرَضٌ فَازَادَهُمُ اللَّهُمَ رَزَا اللہ کے دن کے دلوں میں بیماری ہے اور میں بیماری کو بڑھاؤں گا فَزَادَهُمُ اللَّهُمَ رَزَا اللہ ان کی بیماری کو بڑھائے گا قرآن کا اصول رہا کہ قرآن نے جب کوئی بیماری بتائی اس کا علاج تجویز کیا جب کوئی پریشانی بتائی اس کا علاج تجویز کیا لیکن ادھر جو دل کی بیماری کا قرآن کہتا ہے تو کہا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں یہ بیماری اللہ اور بڑھائے گا تم مفسرین کا اتفاق ہے ان یہودیوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ صحابہ کے بگ کی تھی صحابہ کی نفرت کی تھی تو اللہ نے کہا تمہاری یہ بیماری اس طرح بڑھاؤں گا کہ صدیق کو خلافت ملے گی بیماری اور بڑھے گی عمر فاروب بنے گا بیماری حسد کی اور بڑھے گی عثمان کے تذکر آسمانوں پہ ہوں گے بیماری اور بڑھے گی خالد صحف اللہ بنے گا بیماری اور بڑھے گی باب یا کاتبِ بحی بنے گا بیماری اور بڑھے گی حضرت ابن عباد مبصرِ قرآن بنے گے بیماری اور بڑھے گی ختیجہ روپیہ ختیجہ آئیشہ حفظہ ام حبیبہ یہ ازواجِ مطہرات بنے گی بیماری اور بڑھے گی لہذا صحابہ کو ترقی ملتی جائے گی منافقین کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی یہ وہ بیماری ہے اور یہ کبھی کم نہیں ہوگی یہ کبھی کم نہیں ہوگی تو گناہ کیا تھا یہودیوں نے کہا آپ صدا یہ ہے کہ مارو اپنے آپ کو پیچھو لگاؤ اور مارنا بھی صحیح طرح یہ نہیں دکھلانے کے لئے کچھ اور نہ صحیح طرح اور یہ تمہاری نہیں جلاو رویون میں ان کی اپنی کتابیں لکھا ہے جب حسین شہید ہوئے تو زینب نے آج اٹھایا خدایا جنہوں نے ہمارے حسین کو شہید کیا قیامت تک روتے رہے ہیں جلاو رویون میں بھی ہے کہ قیامت تک تمہاری اپنی تلواریں تمہارے اپنے جسموں پہ لگتی رہی گی قاتلانے حسین پکڑے گئی یا نہیں بلو اور میں کہتا ہوں جس کے آت میں خنجر ہو جس کے آت میں چھوڑی ہو دن بھی وہ ہو وقت بھی وہ ہو تو پولیس والے تفتیش کے لئے پہلے پسج لے کے جاتے ہیں کہ موقع بارداز پہ آلہ قتل کے ساتھ تو پکڑا گیا ہے لہذا تو صفائی پیش نہ کر کے ہم نہیں تھے اس لئے کہ تو تھا جب ہی تو صفائیاں پیش کر رہا ہے جب تو نہیں تھا تو چھو کر کے بیڑھ جا صفائی پیش کرنے کی تجھے ضرورت کیا ہے یہ کیا چورکی داری دن کے والی مثال کو پیش کر رہا ہے لہذا قتل کا وارداز کے دن اس دن آلائے قتل اور اس کے لگا ہوا خون یہ ملا ہے اس لئے شامل تفتیش پہلے تمہیں کیا جائے گا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ تو چھپایا جا رہا ہے حقیقت میں خدا کی قسم لیکن میں نے پچھلی توار بھی کہا حسین کا خون ایسا انقلابی خون ہے چھپانے سے چھپتا نہیں دبانے سے جبتا نہیں یہ اپنا قاتل خود بتاتا ہے یہ اپنے قاتل خود شامل لے آتا ہے کہتا ہے دیکھو دوڑنے کی ضرورت نہیں بتا رہے ہیں ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہمیں بھی پتے تم نہیں تھے توارے باپ جازر تھے ہمیں بھی پتا نہیں ہم نہیں کہتے کہ تم تھے لیکن یہ نہ کرو یہ اسلام کو بدلام نہ کرو یہ دنیا کفر جہود و نسارہ موڑیاں بنا کر اینجی اوز موڑیاں بنا کر اپنے غیر مسلم ممالک میں دکھاتے لوگوں کو دیکھو جس اسلام کی بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلام is the region of peace اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے یہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے کہ جس کے اندر اپنے جسم پہ سلامتی نہیں اپنے آپ کو سلامتی نہ ملے جس کے جس جس کی وجہ سے اپنا آپ محفوظ نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیا محفوظ کرے گا وہ کسی دوسرے کو کیا سلامتی دے گا دنیا حیران ہوتے ہیں وہ ہو یہ کیسا اسلام ہے اسی لیے تو بتایا جائے اسلام کسی اور چیز کا نام ہے کفر کسی اور چیز کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمارے امام ہیں بولو الحمدللہ ان کو کیا تعلق حضرت حسین سے حسین ہمارے ہیں اور حسینیت ہمیشہ زندہ کی ہی دیوبندیوں نے ہر ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا نام حسینیت ہے اور نانوطوی کے بابیلوں کے علاوہ کسی کو کہ جنہوں نے ظالم کو ظالم سمجھا ہو اور پھر حسین کی طرح میدان میں نہ آئے ہو وہ آئے لڑیہ کو بتایا ہے نام حسین کا لینا الگ بات ہے حسینیت والے کام کرنا الگ بات ہے جس میں حسینیت کا عصبہ دیکھنا ہو وہ آج بھی علماء حق کو دیکھ لے نہیں دیکھتا تو جولائیم اسلام آباد میں دیکھ لے نہیں دیکھا؟ میں نے یوں میں بھی کہا کہ لوگ کربلا کے واقعے کو بڑے عجیب انداز ہیں بیان کرتے ہیں راوی نے لکھا راوی کہتا ہے راوی کے پیچھے سے آواز تیلے کے پیچھے سے آواز ہے گھوڑے کے پیچھے سے آواز ہے راوی نے یوں کہا راوی وہ بے غیرت راوی دیکھ رہا تھا کس کرچوں نہیں رہا تھا بالیاں نوچی جا رہی ہیں وہ روایت لکھنے میں لگائے دکھتے ہتارے جا رہے ہیں وہ روایت لکھنے میں لگائے سینے پہ تیر لگ رہے ہیں وہ روایت لکھنے میں لگائے اور راوی کا نام کیا اس کا نام بھی تو بتاؤ راوی نے کہا ادھر سے آواز ہے ادھر سے آواز ہے راوی کو اپنی بھی کچھ آواز ہے اور ادھر سے بھی آواز ہے تو راوی ہے غن نام تو بتاؤ اس راوی کو پکڑ کے چماٹے کیوں نہیں لگائیں بغیرت تیرے سامنے حسین کے خاندان کو مارا گیا تم کہتے ہو سر سے دپٹے اتارے گئے بالیاں نوچی گئیں چوڑیاں اتاری گئیں خیمیں جلائے گئے تو وہ راوی کچھ کرتا کیوں نہیں تھا آگے آتا کیوں نہیں تھا لڑنے کے لیے آیا کیوں نہیں مضاہمت کے لیے آیا کیوں نہیں وہ راوی پتا چلا کہ وہ ان کا نہیں وہ ان کا تھا کہ جب وہ ان کا تھا تو اس کی بات معتبر کیسے ہو سکتی ہے عجیب انداز میں اس کو بیان کر کے یعنی شہادت کو ایک ایسا معیوب بنا دیا گیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی معیوب کام ہو گیا تو فخر سے کہتے ہیں جب میں نے پچھلے درس میں کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہائے او سین ہم کہتے ہیں واہ حسین ہائے ناکامی کے لیے ہائے نامرابی کے لیے ہائے پشمانی کے لیے ہائے پریشانی کے لیے ہائے ناکامی کے لیے آتا ہے واہ خوشی کے لیے آتا ہے واہ داد کے لیے آتا ہے واہ شجاعت کے لیے آتی ہے ہائے ناکامی مدعہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تمہیں ہائے مبارک ہمیں واہ مبارک ہم شہادت پہ یہ نہیں کہتے ہائے ہم شہادت پہ کہتے ہوا تم شہادت پہ کہتے ہوا ہم شہادت پہ کہتے ہوا تمہیں ہائے ہمیں واہ مبارک تمہیں ہائے مبارک اس لیے کہ شہادت پہ واہ یہ صحابہ کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ خنسہ کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ عمر بن جموع کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ ہنزلہ کی بیوہ کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ خضافہ سہمی کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ خوبیت کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ عثمان کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ علی کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ حسن کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ کرتو بلا کے دست میں شہدہ کا طریقہ شہادت پہ واہ یہ آل حق کا طریقہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہائے 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 یہ عیسائی فوجہ کرتی ہے آج بھی امریکی کوئی مر جائے کہتے ہائے بندہ مارا گیا آج بھی کوئی کافر مر جائے لدانے جہاد میں کہتے ہائے پھلا مر گیا لیکن آب کوئی مجاہد شہید ہوتا ہے لوگ کہتے وہ خدا نے شہادت دے دی وہ خدا نے مقام دے دیا وہ خدا نے مرتبہ دے دیا اور مسلمانوں تمہیں باہ مبارک اور دنیا تفرق و خائے مبارک بتاؤ ہائے چاہیے یا واہ چاہیے اللہ تمہیں بھی واہ دے دے تاکہ ہماری بھی لاش دیکھ کے لوگ پہنے واہ ہماری بھی تو لاش تھی جس کے جسموں سے بھی خوشبو آ رہی تھی جس کے چہرے کو مسکراتا دیکھتر لوگ ایسا سمجھ رہے تھے جیسے ہوں سے کھیل رہے تو لوگ اس غازی کو دیکھ کے گے جلے ہوا اوہ بلکیس ایدھی ایدھی اب تو ستار ایدھی کی بیوی کہتی ہے میں نے ہزاروں جنازے دیکھے ہمارا کامی مردوں کو دفنانا کفن پہنانا لیکن پیدا کرنے والے کی قسم ایمام داری سے کہتی ہوں کہ آج تک واہ میں نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا اس لیے کہ یہ بھی واہ والا کام کر گیا نا وہاں بھی پانی سات تاریخ کو بند ہوا تھا یہاں بھی سات تاریخ کو بند ہوا ہے وہاں بھی شہادت دک تاریخ کو ہوئی ہے یہاں بھی شہادت دک تاریخ کو ہوئی ہے وہاں بھی شہادت اثر کے بعد ہوئی وہاں بھی حسین کے ساتھ بہتر تھے یہاں بھی ان کے ساتھ بہتر تھے وہاں بھی مہینہ جولائی کا تھا یہاں بھی مہینہ جولائی کا تھا کہاں ہاں وہاں بھی بڑے بڑے صحابہ نے روکا نہ جاؤ یہاں بھی جید علماء نے روکا نہ جاؤ وہاں بھی لوگوں نے کا باغی ہو گیا یہاں بھی لوگوں نے کا باغی ہو گیا وہاں بھی دونوں طرف سے مسلمان تھے یہاں بھی دونوں طرف سے جب وہاں شہادت ہوئی تو ساتھ بچیاں تھی یہاں شہادت ہوئی تو بچیاں تھی وہاں بھی قاسلے میں ایک مرد بچا یہاں بھی کافلے میں ایک مرد بچا تم دیکھو تو سہی ان کے والد علی مسجد میں جا رہے ہیں تو شہید ہوئے ان کے والد عبداللہ مسجد میں جا رہے ہیں تو شہید ہوئے وہاں اور یہاں کی مطابقت تو دیکھو نہ حسین کا لینا آسان ہے کام حسینیت والے کرنا یہ بڑا مشکل ہے وہاں اور یہاں مطابقت تو دیکھو کہ وہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں یہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا ان کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا ادھر بھی خوشبوئے آ رہی ہیں ادھر بھی خوشبوئے آ رہی ہیں اور پھر ایک کام جو میں یہاں سے دیکھ کے وہاں کہوں گا ابھی تک تو وہاں سے دیکھ کے یہاں کہہ رہا تھا لیکن اب یہاں سے دیکھ کے وہاں کہوں گا وہ کیا کام ہے وہ یہ کام ہے مجھے تو دنیا کی جھوٹی تاریخ بتاتی ہے سبیل والا مولوی کہتا ہے اور تیرے علاقے کا لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی حسین شہید ہوئے آلِ بیت نے آلِ رسول کی عورتوں نے سبر کے دامن کو چھوڑ دیا ان کو ہوش نہ رہا خیموں سے بغیر دپٹے کے باہر آگئی ان کو ہوش نہ رہا بغیر برکے کے باہر آگئی لوگوں کے سامنے آگئی اتنا ظلم ہوا سینے پتیر تھے سبر کو چھوڑ دیا پریشان ہو گئی سمجھ نہ آیا نا اس لیے کرتے کا ہوش نہیں پرتے کا ہوش نہیں اس لیے شریعت کا ہوش نہیں اور عذر تھا اس لیے ہوش نہیں میں کہتا ہوں تُفے تیری اس تاریخ پر تُو نے کیسے یقین کر لیا کہ خاندان آلِ بے رہو خاندان حسین کا ہو اور وہ بغیر دپٹے کے بار آئے میں کیسے یقین کروں میں سامنے تو عورت کا عثمہ حسنہ ہے جس کا دیور بھی شہید ہو گیا جس کا سچر بھی شہید ہو گیا جس کی ساتھ بھی شہید ہو گئی اور اپنے جوان بیٹے کو اپنی گود میں سر رکھ کے جان کنی ورگرے کی حالت میں کہتی ہے اے حسان میں تیری ماں ام حسان ہوں اگر تُو جا رہا ہے تو میں نے تجھے اسی دن کے لیے جنا تھا جب یہ آج چودہ سو سال بات پیدا ہونے والی عورت بغیر دپٹے کے نظر نہیں آئی بغیر برکے کے نظر نہیں آئی سب کچھ اجروا دیا سب کچھ تباہ کروا دیا سب کچھ ختم کروا دیا اس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی اس کا چیرہ کسی نے نہیں دیکھا شریعت سے بین تفاتی نہیں دیکھی پردہ اب بھی تھا چیرہ اب بھی چھپا ہے برکہ اب بھی ہے حیاء اب بھی ہے شریعت تفات اب بھی ہے جب یہ اتنی سبر والی تو وہ کتنے سبر والے ہوں گے حالاللہ اس نے بتا دیا کہ ہم واہ والے ہیں اس لیے اب بھی بات کہتے ہیں ہم حائے والے نہیں حیاء خان یہ کیا ہو گیا زبردستی رولاتے ہیں رونا نہ بھی آئے اور پشاور میں جا کے اس تقریر کر رہا تھا پانی بند رہا کھانا وہ رو ہی نہیں رہے بھامنے پڑھانے اس نے دیکھا خمج نہیں آتی ان کو بابا حسین پہ تین دن نسوار بھی بنتا سامنا رونا شروع کیا نسوار بھی بند دیر زارے مان دی نسوار بند کر دیا اس نے سوبر سوبر اس لیے کہ پانان کا نسوار بند ہو جائے سب کچھ چاہتے ہیں زبردستی رولاتے ہیں کالے کو مجھے سنی عجیب عجیب باتیں ہیں عجیب عجیب وہ زبردستی رولاتے ہیں رونا آئے نہ آئے بھر رو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمان شہادت عثمان بھی بیان کرتے ہیں تو فخر سے شہادت امیر حمزہ بھی بیان کرتے ہیں تو فخر سے فخر سے ناف سے خدا کی قسم ہم تو دعا کرتے ہیں خدا ہے یہ تیرے کو قرآن تیرے کلام کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں موت بستر کی نہ دینا ہمیں موت شہادت کی دینا اس لیے کہ ہم شہادت پر واح کرنے والے ہیں خدایا جب ہم شہادت پر واح کرنے والے ہیں اور کیوں نہ کریں کہ تیرے نبی کو تُو نے سب کچھ دیا سب کچھ کے باوجود وہ پھر بھی مانگتا ہے لَوَجِدْتُوَنُقْتَلَقِ سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّهُ يَا سُمَّهُ تَل سُمَّهُ يَا سُمَّهُ تَل وہ پیغمبر جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سارے شہادت پر واح والے ہیں اور یہ نہیں کہ شہادت پر بچنے والے یا شہادت نہ ماننے والے ہاں وہ الگ باتیں کچھ دنوں بعد مانگ رہے ہوں کہ ابھی شادی ہونے والی ہے لیکن مانگ سب شہادت کو رہے ہوں گے کہ اللہ موت بس طرف نہ ہے خدا یا آج حسین کی موت کا شہادت کا دن ہے ہم ان کی شہادت کے لہو کے کتروں کے ست کے تُس سے دعا مانگتے ہیں ہمیں بھی موت عظمت و شہادت والیہ تھا آمین جس موت سے صحابہ پناہ مانگتے تھے وہ بستر کی موت تھی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی موت بستر پہ ہو رہی ہے روتے ہیں خدا یا سو سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں موت بستر پہ آ رہی ہے اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا تھا تو صحف اللہ ہے تو اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کا اصول ہے کہ میدان جہاد میں ٹوٹا نہیں کرتی ہمارے آپ کو شہادت الحمدللہ ایک شہادت ہے اور فخر کی چیزیں اور اسی لیے آج تک شہادتوں کے قابلے آپ کو یہیں ملیں گے تین کے لیے سب کچھ دیکھتے ہیں ایک بھائی دیکھ رہا ہے کہ میرا سرہ بھائی شہید ہو گیا ہے کچھ نہیں لیکن یہ بھی تیار ہوتا ہے خدا یا میں بھی اسی راستے پہ جا رہا ہوں اس لیے کہ ہم شہادت پہ وہ والے ہیں ہم شہادت کو بھی دات دیتے ہیں اور شہید کو بھی دات دیتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ جائمت ہے یہ وہ مقام ہیں کہ کہا دیا جنازہ پڑھو کوئی مر جائے تاکہ اس بچارے کی بخشش ہو جائے کوئی چاریس آدمی جنازے میں شریک ہو جائے تو امید ہے اللہ سے کہ اس مردے کی بخشش کر دے گا لیکن شہید کے جنازے میں کہا تم شریک ہو جاؤ اس کے صدقے پڑھنے والوں کی بخشش ہو گی اس لیے کہ یہ مجھے راضی کر کے آیا ہے اس نے میری مسکراہتیں لیئے تمہیں کیا بتا شہید ادھر روح نکالنے کا وقت آتا ہے ادھر خدا کا دیدار ہوتا ہے شہید تو وہ ہے جس کے خون کے کترات زمین پر لگنے سے پہلے اللہ اس کی معافی کا اعلان کرتے ہیں شہید تو وہ ہے جس کو دیکھ کر فرشکے بھی شرم و حیاء کرنے لگتے ہیں کہ خدا ہم نے اس انسان سے کہا تھا کہ فسادی کیوں پیدا کرتے ہو ہماری نظر تو تیرے دین کے دشمنوں پر گئی تھی ہمیں کیا پتا تیرے انسانوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی موتوں پہ عرش کا مالک بھی مسکرائے گا اس لیے جب حسین کو شہادت ملی اور ظاہر ہے شہادت جب ملی تو شہید کی تمام فضلیلتیں حسین کو ملی تو مجھے بتائے حسین پہ آئے کرنا چاہیے یا بات کرنا چاہیے حسین کے مقام پہ فخر کرنا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے افسوس ہمیں تب ہوتا ہے جب موت بستر کی ہوتی جب موت بیماری کی ہوتی دبی ہوتی ہمیں تو ناز ہے خدایہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمارے نبی کے نواسے کو بھی ایسا بنایا کہ وہ بھی اپنے نانا کے دین کے لئے قربان ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت عطا فرنایا اور اپنے شہادت اپنے خون کے نظرانے دے کر دنیا کو سبق دے گئے جس کو باطل سمجھو اس کے سامنے ڈٹ جانا کٹ جانا چھکنا نہیں اس ہی کا نام حسینیت یہی حسین کی منزل ہے یہی حسین کی راہ ہے باقی شہید ہوئے کوفیوں نے بلایا خطوط لکھ لکھ کر آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیت کریں گے آئیں جب پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور جب پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور اور تین دن کے اندر سات تاریخ کو یہ جنگ شروع ہوئی اور دست کو شہید ہو گئے اور اس نے یہ جو کتنا بڑا چڑھا کر جو پیش کیا جاتا ہے نا راوی نے یہ کیا راوی نے وہ کھا ان میں سے کوئی چیزیں اصلی نہیں ہیں سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں ہاں پیاسے تھے دھوکے تھے پیاسے شہید ہوئے خیموں کو آگ لگی ان کے جسموں پہ تیر لگا ان کے سر کٹا گیا لیکن اس کے اندر مسکے پالش اور یہ لگا کر اس کو اس انداز میں پیش کرنا جس سے باقی صحابہ کے تم تورہ کرنے لگو ایسی چیز انشاءاللہ ہم بیان نہیں کرنے دیں گے شہادت ہوئی لیکن وہ شہادت ہمارے لیے فخر اور ناز کی چیز ہے مجھے بتاؤ حسین کے خاندان والوں نے کیا کربلا کے واقعے کے بعد آنے والے محرم میں وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ بھی تو حسینی تھے آلِ بیت سے تھے آلِ رسول سے تھے آلِ رسول سے ہیں نبی کی اولاد میں سے ہیں وہ تو غنیت اب تالیبین میں بڑا رد کرتے ہیں اس مہینے کو غم کا مہینہ بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں لوگو تمہیں حسین کی شہادت پر غم ہے اگر کسی کی جدائی پر غم جائز ہوتا تو غم پھر ربی الاقل میں ہونا چاہیے تھا جس ربی الاقل کے اندر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گا ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کربلا کے تمام شدہ کا نام لیا جائے اور نہیں تو کم از کم علی کے جتنے بیٹے شہید ہوئے اور حسن کے جتنے بیٹے یعنی حسین کے جو بھتیجے شہید ہوئے ان کا بھی نام آنا چاہیے یا نہیں حضرتِ علی کے چھے بیٹے شہید ہوئے کربلا میں تذکرہ ایک کا باقی علی کے نہیں تھے نبی کی ایک بیٹی کا ذکر ہوتا ہے باقی تین نبی کی نہیں تھیں چار بیٹیاں ہیں نبی کی امہ کنسوم رقیہ زینب فاطمہ علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے أیک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ایک کا نام عثمان ایک کا نام موسن ایک کا نام عبداللہ ایک کا نام حسین حسن کے یعنی حسین کے بھتیجے وہ بھی دو شہید ہوئے ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ہے نام حبتے ہیں ان کی آپس میں کہ والد بھی اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھتا ہے اور علی کے بیٹے حسن بھی اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھتا ہے آپ پس میں بڑے مہربان تھے بڑے شیر و شکر تھے بڑی محبت کرنے والے تھے جب ہی تو فاطمہ کا جنازہ سامنے ہیں تو حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا ہے حضرت علی نے دھائی سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑیے حضرت علی نے سالے دک سال حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑیے حضرت علی نے بارہ دن کم بارہ سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑیے بتاؤ نمازیں ہوئیں ریکی یا نہیں ہوئیں پڑی بھی جماعت سے اور آپ اس نے اتنی محبت کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اپنا خصوصی مشیر علی کو بنایا عمر خلیفہ بنے تو اپنا مشیر علی کو بنایا عثمان خلیفہ بنے تو اپنا مشیر علی کو بنایا اس لیگ میں جانتے تھے نبی نے فرمایا وَاَقْوَاہُمْ عَلِي میری امت نے سب سے بہتر فیصلہ کرتے والا وہ علی ہے حضرت علی کے بھائی جا پر تیار شہید ہوئے اپنی بھابی اسمہ بنت عمیز کا نکاح وہ وقت صدیق سے کر آیا حضرت علی کی بیٹی امی کلشیوم جوان ہوئی تو حضرت علی نے کی بیٹی امی کلشیوم کا نکاح امر سے کروایا رُحَمَا اُبْعِنَهُمْ آپس میں بڑے مہربان تھے بڑی محبت کرنے والے اور والد بھی شہید دونوں بیٹے بھی شہید حضرت علی بھی شہید ہوئے یا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید بیٹے بھی شہید اور اس شہدہ کے خاندان نے بتایا ہے کہ شہادت عظمت کی چیز ہوا کرسیے تم بھی مانگا کرو تم بھی رب سے مانگا کرو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کا واطعہ جو غنما ہوا ٹھیک ہے اس کے وقتی طور پر جو اثرات تھے وہ یہ تھے کہ بڑا نقصان ہوا لیکن شہادتوں سے منزل کے قریب آیا جاتا ہے شہادتوں سے چمن میں بہاریں آتی ہیں شہادت کے اثرات بہت ہوتے ہیں شہادت کے اثرات بہت وسیع ہوتے ہیں حسین کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے تو ان کی کامیابی پر روئے یا خوش ہوں حسین کامیاب ہوئے یا نہیں ان کی کامیابی پر راضی ہو جائیں یا افسوس کریں سمجھ نہیں آتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آگر ان بیچاروں کا بھی خون زائیا اپنا بھی خون زائیا لیکن تمہارا قصور نہیں قصور وہی یہ فق تلوح انفس کو اس لئے ان تمام خورا فات سے بچ کے راہ کرو اس مہینے کے اندر کالے لباس سے بچو ہر دفعہ بچو ہر وقت بچو اس لباس سے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کا لباس اس رنگ کا ہوگا میں اگر آپ کو کہوں صبح میں نے جانا ہے لاہور آپ کو کہ پتنی جائے گا نہیں لیکن زبردست کپڑے وپڑے پہن کے بیک سوٹ لے کر آؤں کہوں لاہور جا رہا ہوں ٹکٹ بھی دکھاؤں آپ کو کہ اب تو پکا جا رہا ہے نہیں سمجھے تو لباس پیدا ہونا ہو اور کہوں کہ جانا نہیں ہے تو کوئی غلط بولتے ہیں لیکن پہلے سے پکا لباس پہن لیا اور اب کو اب تو پکا یقین ہے ابھی ابھی جا رہا ہے اب کوئی شک نہیں کہ درک الاسوری من النار خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مار ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم تو نہیں دی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے خدا کی قسم ہمارا ہے ہمارے حقابیرین نے جانے دینے مدنی کون تھا شبیر احمد عثمانی کون تھا جس نے آپ کے اس پاکستان میں سب سے پہلا جندہ گاڑا زفر احمد عثمانی کون تھے جنت انگلہ دیش میں سب سے پہلا پاکستان کو جندہ گاڑا آپ کے ملک کے اندر خطعی استلاحات آپ کے قانون میں ناپس کرنے والے وہ مفتی شبی عثمانی صاحب تھے آپ کے ملک میں پاکستان کے خطیب کی حیثیت سے ریڈیو پر دین کی بات کرنے والے وہ مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب تھے دو قومی نظریہ لامہ اقبال سے بھی پہلے مولانا چبہی تھانوی نے پیش کیا اس ملک سے انگریز کو نکالنے کے لیے تحریک خلافت تحریک رشمی نماز چلانے والے وہ قوم تھے وہ تو حضرت مدنی تھے وہ تو ان کے ساتھی تھے یہ ہمارے اصلاف کا ملک ہے ہمارے اصلاف نے قرمانیاں دیئے اس لئے اس کا عمل ہمیں عزیز ہے اس کا ایک چپہ ہمیں عزیز ہے جب تک اس نانتبی کے عبابیلوں کی حکومت تمہارے پروسی ملک میں تھی تمہاری بائیس سو کلو میٹر کی سرک کے وہ محافظ بھی تھے آج بھی تمہارے محافظ ہیں ہم بھی چاہتے ہیں عمل آئے لیکن یہ کوئی سازش ہے کہ اس سازش کے ساتھ اس ملک کے اندر عمل خراب کیا جا رہا ہے ہم عمل خراب کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن آ جائے لیکن اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے جس سرکے کی جو عبادت ہو اس کی وہ عبادت اس کی عبادت گاہ کے اندر ہونی چاہیے گلی میری ہو اور میرے صدیق کو کوئی گالی دیتے میں جائے محلہ میرا ہو میرے گھر کے سامنے سے کوئی فاروق کو برا بلا کہتا جائے محلہ میرا ہو علی سادہ شیر ہے باقی ہیر پھیر ہے یہ نعرے لگاتے میں گزر جائے تو میں خبوش کیسے رہ سکتا ہوں یا تو پھر بیدارتی ہوگی اس کو سمجھا دے نا وہ پتھر نہ مارے تو یہاں سے بھی پتھر نہیں آئے گا ہم کہتے ہیں جس کی جو عبادت ہو اس کی عبادت اس کی عبادت گاہ کے اندر ہونی چاہیے امن آ جائے گا اور اس کا ملک ہمیں اس ملک کا امن ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اور اس ملک کو بچانے ہی کے لیے ہمارے مدارس کے لوگوں نے روس کے خلاف یہ آج لڑا ہے اور وہ روس جس کی نظر پاکستان پر تھی کراچی کی بندرگاہ بھی تھی اس ملک کے محافظ الحمدللہ یہی تب کا رہا ہے جس کو تم دشمن سمجھ رہے ہو یہ لوش حدمت کرنے والے بغیر تنخواہ کے پیسے بغیر تنخواہ کے لڑنے والے لوگ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر امن خراب ہو اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا بھی عبارہ بنائے اللہ ہمارے ملک کو دوبارہ اسلام کا قلعہ بنائے خلافت کا قلعہ بنائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُحِينَ اللہ ہم سلِّعَلَى مُحَمَّدُ الْنَبِلُمْ وَعَلَى مُسَلِّنَا الْمُحِينَ مُحَمَدُ الْمُحِمَانِ اللہ ہم سلِّعَلَى مُحِمَدُ الْمُحِينَ اللہ ہم سلِّعَلَى مُحِمَدُ الْمُحِينَ موسیقی